کیا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو دین میں آیا ہے اور جو نئی ہے وہ اچھی ہو بعض لوگ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز اچھی ہے حسنا ہے تو ایک حدیث ہم دیکھیں گے جس حدیث میں سوال کا جواب ہے یہ حدیث مستدرک حاکم ہے اللہ کی رسول بحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنْ عَمَلِنْ يُقَرِّبُوا إِلَى الْجَنَّةِ ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب لے جائے گا اِلَّا قَدْ عَمَرْتُكُمْ بِهِ اور میں نے اس کا حکم نہیں دیا مطلب ایسا کوئی عمل ہے ہی نہیں جو جنت کے قریب لے جائے گا اور میں نے حکم نہیں دیا وَلَا عَمَلٌ اور ایسا کوئی عمل نہیں يُقَرِّبُوا إِلَى الْنَارِ جو جہنم کے قریب لے جائے گا اِلَّا قَدْ نَحَيْتُكُمْا سوائی یہ کہ میں نے اس سے روپ دیا مطلب ساری کے ساری جو چیز جنگ کے قریب لے جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ساری وہ جو چیزیں جہنم کے قریب لے جائے گی اس چیز سے ہمیں روک دیا نیکسٹ اب یہاں پہ ہم سوال کے ایک اہم حصے پہ آتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی کی نماز جماعت سے پڑھائی تین دن تک پھر یہ ہوا لوگ بہت بڑی تعداد میں جنہیں لگے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے دن باہر نہیں نکلے کیوں نہیں نکلے انہیں در تھا انہوں نے فرمایا کہ مجھے در تھا کہ یہ نماز تم پر فرض کر دی جائے گی اور تم نہیں کر پاؤں گی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ تھوڑے لوگ وہاں ایک چھوٹی جماعت بنا کر کے پڑھ رہے ہیں کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے بعض لوگ وہاں پہ جماعت بنا کر پڑھ رہے ہیں یہ چلتا رہا معاملہ یہاں تک آکے عمر ادلاؤں کی خلافت کا دور آیا عمر ادلاؤں نے جب دیکھا یہ تو انہوں نے کہا کہ ابھی پھر سے ہم سب مل کر ایک بڑی جماعت سے نماز پڑھیں گے اور جب یہ ہوا تو وہ دیکھ کر عمر ادلاؤں نے کہا نیمل بدتو حاضی کتنی اچھی بدت ہے یہ اب یہاں سوال یہ ہے کہ یہ چیز کیا بدت تھی یا نہیں تھی تو ہم دیکھتے ہیں یہ تو سنت تھی جو انہوں نے زندہ کیا لیکن لفظ بدہ دین میں نئی چیز یہ عربی زبان کا بھی لفظ ہے مثال کہ تو آپ نے کوئی موبائل کا لیٹس موڈل آیا اور آپ عربی میں بات کر رہے ہو تو آپ کہوں گے نہیں عمر بدتو حاضی کتنی اچھی بدت ہے یہ اس کا مطلب یہ چیز دیکھنے نہیں ملتی تھی اور اب وہ چیز دیکھنے ملی مطلب کتنی اچھی چیز دیکھنے مل رہی ہے عمر ادلاؤں کہہ رہے ہیں لیکن کیا یہ بدت ہے یا نہیں ہے بلکل نہیں ہے کیوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک عمل کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ کس وجہ سے روک رہے ہیں جب وہ وجہ نہیں رہی بعد میں عمر ادلاؤں کے زمانے میں وہ وجہ نہیں رہی تو عمر ادلاؤں نے اس سنت کو زندہ کیا میں آپ کو یاد دلاؤں گا ہم آشورے کا جو روزہ رکھتے ہیں تو صرف دس تاریک نہیں رکھتے ہیں دس کے علاوہ ساتھ میں نو بھی رکھنے کی حدیث ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں نو کو بھی رکھوں گا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال زندہ نہیں رہے کیے کیا نہیں کیے سنت ہے یہ ہاں کیوں انہوں نے کہا انہوں نے خواہش اظہار کی صرف اگر بتایا تو بھی سنت ہے تو یہاں تو تین تین دن تک کیا تھا نا تو یہ چیز کیسے ہے نئی چیز ہو سکتی بدت کیسے ہو سکتی ہے یہ بات پر ہمیں گوھر کرنا چاہیے تو یہ کیا ہے لفظی اعتبار سے مثال کے طور پر قرآن میں سورہ احقاف میں سورہ 46 آیت نمبر نو میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اے نبی کہہ دیجئے ما کنتو بدعمر رسولی میں رسولوں میں کوئی بدہ رسول نہیں ہوں بدہ رسول یعنی کوئی نیا رسول نہیں ہوں کوئی پہلا رسول میں نہیں آیا ہوں مجھ سے پہلے بھی بہت رسول آ چکے ہیں مطلب تمہیں اتنا کیوں تحجب ہو رہا ہے کہ اللہ نے ایک انسان کو بھیجا میں کوئی پہلا رسول توڑی ہوں تو یہاں پہ لفظ بدہ جو آیا ہے وہ کوئی دین میں نئی چیز کے اعتبار سے نہیں لیکن زبانی لفظی اعتبار سے میں امید کرتا ہوں کہ عربی زبان کے اعتبار سے لوگ یہ بات کو سمجھتے ہوں گے ایک اور حدیث ہے سنان ابن ماجہ میں اس حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں دلیل اس لئے لے رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ ایسی چیزیں دیکھ کر کبھی کنفیوز ہوتے ہیں اس حدیث میں آیا ہے منسنہ سنتن ہسنہ جو کوئی ایک اچھا کام شروع کرے گا اسے اس کا عجر بھی ملے گا جو کوئی اسے دیکھ کر وہ کام کرے گا اس کا عجر بھی ملے گا اس کا عجر کم بھی نہیں ہوگا اور پھر آتا ہے منسنہ سنتن صحیح جو کوئی برا کام کرے گا اسے اس کا گناہ بھی ملے گا جو کوئی اسے دیکھ کر وہ برا کام کرے گا اس کا گناہ بھی اسے ملے گا اس کا گناہ کم بھی نہیں ہوگا اب یہاں پر اس حدیث کو بتا کر بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر آتا ہے سنہ سنتن حسنہ جو کوئی اچھا کام شروع کرے گا تو بلتے ہیں دیکھو ہم شروع کر رہے ہیں یہ اچھی چیز ہے یہ دلیل ہے کہ دین میں نئی چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے کیا یہ دلیل ہے یا آپ میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے حدیث کیا ہے حدیث صحیح جو کوئی اچھا نیا کام شروع کرے گا سنتن حسنا کوئی کام شروع کرے گا اچھا کام شروع کرے گا اس کو اس کا عجل بھی ملے گا اسے دیکھ کر جو لوگ کریں گے اس کا عجل بھی اسے ملے گا یہ کون بتایا جی جی بہت اچھا مطلب سنتن حسنا سے مراد کیا ہے کوئی ایسی چیز ہے جو ثابت ہے جو وہ شخص نے جانی کیا مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے جو گھر میں کہے کہ دیکھو ہم لوگ سب صبح کے وقت پر بیٹھیں گے تو وہاں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے پوری فیملی ممبرز بیٹھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ جتنا اس نے کیا اس کا عجل ملے گا انتقال کے بعد بچے بعد میں بھی بیٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں جمع ہو رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں ترجمہ کے ساتھ جتنا قرآن وہ لوگ بھی بعد میں پڑھیں گے اس کا عجل بھی اسے ملتا رہے گا کیونکہ انہوں نے شروع کیا مثال کے طور پر کوئی اگر درس شروع کرے کہ ہماری ایریا میں یہ پروگرام نہیں ہوتا ہے ہم لوگ درس شروع کریں گے اب وہ درس شروع کیا انہوں نے خود تو جتنے درس انہوں نے کیا اس کا عجل ملے گا لیکن انتقال کے بعد بھی وہ درس چلتا رہا تو بھی عجل ملتا رہے گا ملتا رہے گا